بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میز پان احسن چیما ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برہ مہربانی کر لیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو میں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو برہ مہربانی کمنٹ سیکشن میں ہماری اصلاح بھی کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ بیل ایکن کو بھی پریس کرنے تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچ سکے ناظرین یہ سوال اس وقت پیدا ہوا ہے جب حال ہی میں دو ایسے معاہدوں کے مدرجات منظر عام پر آئے ہیں جنہوں نے عوام کو ورطہ حیرت مدال دیا ہے کہ آخر جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے وہ کیا واقعی اس ملک اور قوم کے وفادار تھے ناظرین میری ویڈیوز اس بات کی گواہ ہیں کہ میں کبھی کسی کی حب الوطنی پر سوال نہیں اٹھاتا اور نہ ہی میرا منڈٹ ہے کہ میں ایسے سرٹیفکیٹ پانٹوں اور خود کو زیادہ محب الوطن سمجھوں سبھی لوگ میرے نزدیک اس ملک کے وفادار ہیں لیکن حکمرانوں پر یہ ذمہ داری پڑ جاتی ہے کہ وہ ہم عوام سے زیادہ اس ملک اور ریاست کے وفادار ہو کیونکہ انہیں عوام اپنا حکمران چھونتے ہیں وزیر اعظم ہو صدر ہو وزیر ہو یا میمبر سمدی وہ سب حلف اٹھاتے ہیں کہ اس ملک اور قوم سے وفاداری کریں گے اس ملک کے عوام اپنے ملک سے وفاداری کا حلف تو نہیں اٹھاتے لیکن پھر بھی سب ملک سے محبت اور وفاداری کرتے ہیں دوسری طرف جو لوگ کیمرے کے سامنے انچی آواز میں حلف اٹھاتے ہیں کیا انہیں اندازہ بھی نہیں کہ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے اور ان کے کندوں پر کتنی باری ذمہ داری ڈال دی گئی ہے یا پھر چند ستروں کے اس حلف نامے کو وہ محض ایک رسمی کاروائی سمجھتے ہیں جس کے ختم ہوتے ہی وہ باگ کر وزیر اعظم صدر یا وزیر کی کرسی پر بیٹھ کر خود پر ناز کرتے ہیں کہ دیکھا خدا نے انہیں کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا تھا ناظرین ان حکمانوں کا حال حلف لینے سے پہلے اس میڈیکل سٹوڈنٹ جیسا ہوتا ہے جو ایف ایسی میں اچھے نمبر لینے کے بعد اپنے انٹرویو میں دکھی انسانیت کی خدمت کے تاوے کرتا ہے اور پھر ڈاکٹر بن کر جو خدمت کا سیلہ وصول کرتا ہے وہ عوام کی چیخیں نکال دیتا ہے عوام ڈاکٹروں کی اکثریت کی فیز تک افورڈ نہیں کر سکتے یقیناً اچھے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں سب کی بات نہیں کر رہا فیز تک افورڈ نہ کرنے کی بات پر مجھے امریکہ میں ٹاپ پاکستانی نیورالوجسٹ ڈاکٹر سعید باجوا یاد آئے جن کے امریکہ کے حسبتال کے دفتر میں رکھی ایک فریم شدہ تصویر بارے کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے فخر سے جواب دیا کہ یہ میرے والد کی ہے انہوں نے کہا تھا سعید پتر انہا وڈا ڈاکٹر نہ بن جائیں کہ لوگ تیری فیز نہ دے سکن کہنے لگے روز دفتر آ کر اور باپ کی تصویر دیکھ کر جب اپنا کام شروع کرتا ہوں تو ان کی نصیحت یاد رہتی ہے ناظرین بات چلی تھی کہ کیا ہمارے حکمران اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اس ملک اور عوام کے مفادات کو ترجیح دیں گے کیا ہمارے حکمران یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اہم مواقع پر پاکستان اور عوام کے مفادات کو ترجیح دی تھی پاکران گیس پائپ لین معایدے کو دیکھ لیں کہ ستر زرداری عوام کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اس معایدے پر دستکت کرتے وقت صرف ملک اور عوام کا بلا سوچا تھا ایران اس گیس لینڈ پائپ معایدے کی خلاف وردی پر اب 18 عرب ڈالٹ کا ہرچانہ مانگ رہا ہے جو ستر زرداری نے 2008 میں ایرانیوں سے تیع کیا تھا اسی طرح کیا نواز شریف اور شہباز شریف اس بات کا حلف دے سکتے ہیں کہ انہوں نے 2013 سے 2018 کے درمیان ملک میں جو پاور پلانٹس لگائے تھے ان میں عوام اور ملک سے زیادہ ان کے اپنے مفادات نہیں تھے اور ان کے اپنے رشتہ دار اور عزیز اس کھیل سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل نہیں تھے اسی طرح ناظرین کیا عمران خان نے بھی اپنے حلف کی پاسداری کی جب انہوں نے پاک ایران گیس پائپ لین کے نام پر اکٹھے کیے گئے سات سو عرب روپے میں سے تین سو عرب بزنس مینوں کو ماف کر دیئے تھے آئی پی پیس کے مالک اور ان کے اپنے مشیر ڈونرز اور کاروباری دوست بھی فائدہ اٹھانے والوں میں شامل تھے عمران خان نے بلا سوچے سمجھے تین سو عرب روپے بڑے بڑے کاروباریوں کو ماف کر دیئے جو پاک ایران گیس پائپ لین بچھانے کے نام پر عوام سے اکٹھے کیے گئے تھے مطلب کون سا حکمران گزرا ہے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی عوام اور ملک کا فائدہ سوچا ہو ناظرین آسف علی زرداری نے اس وقت ایران سے گیس پائپ لین معاہدہ کیا جب ایران عالمی پبندیوں کا شکار تھا پاکستان کو علم تھا کہ امریکہ یہ ڈیل پوری نہیں ہونے دے گا لیکن پھر بھی صدر مملکت نے ایران سے ڈیل سائن کی مزید کی بات یہ ہے کہ ہم ایران کو بزنس دے کر فیور کر رہے تھے کیونکہ وہ عالمی تنہائی کا شکار تھا لیکن اس معاہدے کے تحت ایران نے پاکستان کو گیس بھی مہنگی دی گیس نہ لے سکا تو ہر جانا دے گا اور اس کی سال سے فرانس میں ہو گئی یعنی اس معاہدے میں جو پاکستان ایران کو فیور دینے کے لیے کر رہا تھا سب شرائط ایران کی مانی گئی لگتا ہے کہ ہم عالمی پبندیوں کے شکار ایران سے گیس لینے نہیں گئے تھے بلکہ ایران پاکستان کے پاس آیا تھا اور اس نے اپنی مرضی کی شرائط پر ہمیں گیس بیچی پاکستان میں ایرانی گیس سے ایک چلحہ تک نہیں جلا اور ایران نے اس گیس کے 18 عرب ڈالرز مانگ لیے ہیں یہ تھی ہمارے حکمرانوں کی دور اندیشی کہ انہوں نے اس معاہدے سے حکومت اور عوام کے ہاتھ بان دیئے ناظرین اب ذرا ایپی پیس کو دیکھ لیں لگتا ہے کہ اس ملک میں ڈالروں کی مشینیں لگی ہیں جو اٹھتا ہے وہ ڈالر میں ادائیگی کے معاہدے کرتا ہے اور پھر یہ ادائیگیاں کرنے کے لیے آئی ایم ایف چین سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض سے سعود پر ڈالرز لیتا ہے اب ایپی پیس معاہدے کو ہی دیکھ لیں کہ کیسے فی یونٹ قیمت کو ڈالر سے چھوڑا گیا جیسے بینک آف امریکہ ہم سے ڈالر چھپواتا ہو ایک تو ٹیرف زیادہ دیا اور پھر اوپر سے اس ملک میں جتنی بجلی کی مانگ تھی اس سے ستنہ ہزار میگا وارڈز زیادہ کے پلانٹس لگا دیئے اس پر بھی بات ختم نہیں ہوئی بلکہ سات معاہدوں میں یہ شک بھی لکھوا دی میں زیادہ سے زیادہ ضرورت پچیس چھبیس ہزار میگا وارڈ ہے وہاں پیالیس ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کرنے کے کار کھانے لگوا دیئے گے اب ان پلانٹس کے مالکان ستنہ ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کیے بغیر پیسے لے رہے ہیں سابق سیکرٹری ریشت محمود لنگریال جو اب چیئرمن ایف پی آر ہیں نکمیٹی جلاس میں کہا تھا کہ انہوں نے تو بعض آئی پی پیس کو کہا ہوا ہے کہ آپ بجلی پیدا نہ کریں آپ ہم سے پیسے لے لیا کریں جو معایدے کے تحت دینے ہوتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ بجلی پیدا کر کے دیں گے تو وہ زیادہ مہنگی ہوگی لہٰذا ہم نے کہا کہ آپ بس پیسے لیتے رہیں ناظرین اب بتائیں ایسے معایدے جن حکمرانوں اور افسران نے مقصود خاندانوں کی خوشنودی اور اپنی پوسٹنگ ٹرانتفر کے لالش میں کرائے کیا وہ اس ملک اور عوام کے دوست اور سگے ہیں یہ اندیروں کو روشنیوں میں بدلنے کا نعرہ لگانے والے اپنے کسی ذاتی کار کھانے کے لیے ایسا معایدہ کریں گے کہ وہ کسی پلانٹ کو عربوں کی ادائیگی کرتے رہیں چاہے وہ انہیں سروس کوئی نہ دیں یا پاک ایران گیس پائپ لین منصوبہ کہ ایرانی گیس سے پاکستان میں ایک چلحہ تک نہیں جلا لیکن اٹھارہ عرب ڈالرز کا بل تیار ہے حکمرانوں نے بابوس کے ساتھ مل کر اس ملک اور قوم کو ہمیشہ دوکھا دیا ہے دوکھا شاید بہت چھوٹا لفظ ہے انہوں نے اپنے حلف کے خلاف ورزی کی ہے کہ ملک اور قوم کا مفاد مقدم رکھیں گے انہوں نے ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دی ہے اور ملک کا یہ حال کر دیا ہے انہوں کمرانوں نے اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے پورا اونٹ ہی زبا کر دیا ہے کم بز کم ایسے لوگ ہمارے سگے نہیں ہو سکتے